ہائی فرنڈز کیسے آپ سب میرے یوٹیوب چینل میں ایک بار فی سے سواگت آپ کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن سوپ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ ہمارے لیے بلکل رامبان علاج ہے جب ہمارے ہڈیوں میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی گنکاری ہوتا ہے یہ سوپ اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ پیاز چھوٹا سا پیاز اور دو سے تین لیسون بھی کر لیاں اور یہ میں نے نمک اور دیسی گھی لیے ہیں اب میں ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہوں تو سب سے پہلے میں نے چولے کے اوپر بنا رہی ہوں بلکل دیسی ٹائپ سے ہم یہ سوپ بنایں گے بجی سے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اس برطن رکھ دیا اس میں میں نے پانے ڈال دیا یہ دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے برطن کے گرم ہونے کے بعد میں ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا لگ بگ دو لیٹر پانی ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ پانی تھوڑا سا بلکل گنگنا ہونے کے بعد میں ہم نے چھوٹا سا پیاز لیا تھا کٹ کر کے وہ ڈال دیں گے جسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ میں نے لیسون ڈال دیا ہے لگ بگ دو سے تین کلیاں لیسون کی ڈال دی ہیں اور اب میں نے دیسی گھی ڈال دیا لگ بگ دو چھوٹی چمچ ہم جب بھی سوپ وغیرہ بنائے تو ہمیں دیسی گھی ڈالنا چاہیے جو بہت ہی اچھا بھی ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ کیلسیم بھی ہوتا ہے اور یہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے اور تھوڑی سی ہلڈی ڈال دیں گے لگ بگ آدھی چھوٹی چمچ کے کریم میں نے یہاں پہ ہلڈی پاورڈر ڈال دیا اور ان سب چیزوں کو اچھا س 머�ہت نے گیا میکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سب چیزوں کو بالکل اچھا س 머�ہت کی کر دیا ہے اب ہم کیا ہے اس کے اندر جو ہڈڈی لیتی ہم نے وہ ڈالیں گے یہ ہماری بکرے ہڈڈی ہوتی ہے جب ہم متنگ لے کی کریں اور یہ ہڈڈی کو ہمیں اس کے انends ایندر ڈال دیا ہے اور اب ھم انس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ دیکھئے اگر آپ ان ہڈیوں کو لگ بک پندرہ دن تک ان کا سوپ لگاتر پیلوگے تو آپ کے جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور جو آپ کے ہڈیوں میں درد ہوتا وہ کبھی نہیں ہوگا تو آپ اس عوشدی کو جرور ٹرائے کریں تو یہ دیکھئے ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے لگ بک اس کو دو گھنٹے تک اچھے سے پکانا ہے اس کا سوپ بنانا ہے تو بیچ بیچ میں چمت سے اس کو ہلاتے رہنا ہے ورنہ یہ جو باہر آ جائے گا اپن جاتا ہے باہر آ جاتا ہے پانی کیونکہ پانی بہت زیادہ تو یہ دیکھئے ہمیں لگ بک ایک گھنٹہ ہونے کے بعد میں ہم نے اور پانی بچ گیا تو ہم نے لگ بک ایک گھنٹے اور پکا لیا ایسے کر کے ہم نے اس کو دو گھنٹے تک اچھے سے اوبالا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنا سا سوپ رہ گیا کتنا سا پانی بچا ہے اس کے اندر تو ہم نے اس کو خوب اوبالا ہے تب ہی ان جو ہڈیوں کا رس ہے وہ نکل کے باہر آئے گا تو اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں اور یہ دیکھئے ایسے کر کے ہمیں چھان لینا ہے تو آپ جرور ٹرائے کرنا ہے یہ ریسیپی کو آپ کے آس پاس میں اگر کوئی ہڈی کا روگی ملتا ہے تو آپ اسے جرور اس عوصدی کے بارے میں بتانا اس کو جرور پوزیٹیو ریسپونس ملے گا اور یہ دیکھئے اگر آپ کے گھر میں بھی ہے تو آپ اس کو جرور بتانا لیکن پندرہ سے بیس دن اس کو لگاتا ہے پینا پڑے گا تو یہ دیکھیں ہم نے جو جوز تھا اس کو ایک چھلنے کی سائتہ سے اچھے سے چھان لیا ہے اور آپ یہ دیکھیں بلکل اچھے سے چھان لیا ہے اس ہڈیوں کو الگ برتن میں نکال دیتے ہیں اور جو باقی یہ ہیں ان کو بھی چھان لیتے ہیں ایسے کر کے ہم پورے جوز کو چھان لیتے ہیں چھلنے سے اور یہ بہت ہی سوادشت بھی بنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کافی ساری چیزیں ایڈ کی ہیں اور بہت ہی گنکاری تو بہت زیادہ ہے تو آپ اس سوپ کو پینے کے بعد آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو جرور پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو جرور پریس کرنا جسے میری ہر نوٹیفکیشن سکرائی آپ تک پہنچیں اور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے جرور بتانا ملتے ہیں اگر ویڈیو میں ایک بار پھر سے ایک اور نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر